بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر ہو دوستو ایک نئے ویڈیو ریکھنا ہے موضوع کے ساتھ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ سب دوستو سے یہی درخواست ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو بیٹ میں اس کے اپنے کرنا یعنی چھوننا نہیں ہے تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کے کوئی بھی معلومات میں سنو اور آپ اس بنائے جانے والی ویڈیو کو مضمون سے مکمل دور پر معلومات اور رگائی حاصل کر سکیں مزید برانج مراج کا موضوع ہے جس ٹیبلٹ کم ریویو کر رہے ہیں اس کی تصویر بھی میں اس ویڈیو کے ٹیٹل پر ہمیشہ درہاں ساتھ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے اور خریدنے میں آسانی ہو اور کسی بھی مرلے پر آپ کو کوئی بھی دکت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا بڑے تو ایسے میرے دوست جو پہلے اس میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری ویڈیو مختلف مرائل پر مجتمع ہوتی ہے پہلے مرلے پر ہم جان لیتے ہیں آج کے اس موضوع کا نام اس میں پائے جانے والے فارمولے کا نام اس کے مین مین یوزز استعمال کرنے کا طریقہ گار اس کے سائی ڈیفیکٹ یعنی بنفی اثرات اور وارلنگ یعنی کون سے مریض اس کا استعمال نہ کریں تو واپس آتے ہیں ہم نے آج کے اس موضوع کی طرف اور بڑھتے ہیں پہلے مرلے پر جان لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کے نام جو ہمارے آج کا موضوع ہے جس کا میری ویو کر رہے ہیں تو ٹیبلٹ کے نام ہے لالیپ ٹیبلٹ تو یہ آپ کو کسی بھی اچھی میڈیکل سٹور یا کسی بھی اچھی فارمیسی پر بہ آسانی دستیاب ہے تو لالک ٹیبلٹ میں پائے جانے والے فارمولے کا نام ہے لیکوسامائیڈ تو اب ہم جان لیتے ہیں لالک ٹیبلٹ یا لیکوسامائیڈ فارمولے کے مین مین یوز اس بیسیکلی یہ اپی لیپسی یعنی مرگی ہوتی ہے اس کو اس لیے استعمال ہونے والی ٹیبلٹ ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں بعض دفعہ ایسے ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اپی لیپسی یعنی فٹس آتے ہیں تو یہ ان کو نارمل کرتی ہے اور فٹس کا خاتمہ کرتی ہے تو اب ہم جان لیتے ہیں اس کی ڈوز اس کی ڈوز آپ کو آپ کے ڈاکٹر کی حدیعت کے مطابق استعمال کرنی چاہیے کیونکہ آپ کا ڈاکٹر یا آپ کے کنڈیشن کے مطابق اس کی ڈوز آپ کو ریکمنٹ کر سکتا ہے اور یہ پریسی کرائیب ٹیبلٹ ہے ویسے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا تو اب ہم جان لیتے ہیں اس کی منفی اثرات اس کے جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں شروع شروع میں آپ کو مطلی الٹی یا دست موشن وغیرہ کوئی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پر جیس ایڈ ایفیکٹس ضروری نہیں کہ ہر کسی مریض میں ہوں اس کے جو وارلنگ ہے حاملہ خواتین دودھ بلانے والی خواتین جگر کے مریض گردے کے مریض اس کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں